ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں اس وقت موجود ہوں جو ذل شاہ کو شہید کر دیا گیا تھا علی بلال کو اور یہاں پر ان کی آج جنازہ ہوگا اور یہاں پر انتظامات کیے گئے تھے جنازے کے لیے پی ٹی اے کی سینئر قیادت بھی یہاں پر ان کے درمیان موجود ہے اور یہاں پر کارکنان بھی کافی بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے ابھی میت بھی آنے والی ہے جیسے ہی میت آئے گی اور یہاں پر جنازہ ادا کر دیا جائے گا فاشسٹ حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو مارے اور اس نے وہی کام کیا وہ مارنا اس نے شروع کر دیا ہے ابھی جو صورتحال کل کی جو تھی اور رات اس شخص کی جو ہے شہادت ہوئی تھی جس کی وجہ سے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا اور ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک درویش آدمی تھا جو بہت زندہ دل انسان تھا لیکن اس کے باوجود بھی مار مار کے اسے مار دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کیا اس کی صورتحال نکلے گی ابھی ایف ای آر وغیرہ بھی اس کے لیے درج کروائیں گے کی بھی جا رہی ہیں ایک کر بھی دی گئی ہے لیکن ان کی مرضی کے نہیں ہے وہ پولیس نے اپنی مرضی کی کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف راز احمد چیمہ صاحب بھی موجود ہیں جو سابق گورنر تھے اور بھی پڑی گئے گئے کافی رہنما میاں محمود الرشید ہیں میاں اسلام اقبال صاحب ہیں بجاش نیازی ہیں وکلاہ ہیں صحافیوں کی کافی بڑی تعداد ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف راز احمد چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہے یہ ایک بہت دکھ بری داستان تھی یہ اس وقت زبیر نیازی صاحب بھی موجود تھے ہیں ادھر ہی ابھی یہ آپ کو نیا پاکستان سے لائیو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا سیچویشن ہے کیا سسٹم ہے ایک فاشسٹ حکومت نے ایک ایسے شخص کو شہید کر دیا مار مار کے جو بہت ہی سادہ دل انسان تھا اور دلیر انسان تھا نیا پاکستان آپ کو دکھا رہا ہے یہ ابھی کے مناظر ہیں تازہ مناظر ہیں جی کافی بڑی تعداد لوگوں کی آ چکی ہے جنازے کے اندر بھی اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑے غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بہت زندہ دل شخص تھا اور اس کو انہوں نے مار دی ہے بلال کے جنازے پر جن کی میت کو ابھی لائے جائے گا جیسے ہی گھر سے لائے جائے گا وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا بھی صحافی بھی اور کارکنان بھی اور پی ٹی ای کی تمام قیادت جو ہے وہ یہاں پر اس وقت جنازے کے لیے آئی وی ہے آپ یہاں سے لائی مناظر دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان سے کافی لوگ اس وقت یہاں پر جمع ہیں اور یہ ایک ایسا کارکن تھا جو زندہ دل انسان تھا جو جب سے زمان پارک میں خان صاحب آئے تھے اس وقت سے یہ جو ہے وہیں پر موجود رہتا تھا ناظرین فاشست حکومت نے قتل کرنا شروع کر دیا لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ابھی بھی باہر سے جو ہے پولس کی کافی بھاری نفری جو ہے وہ موجود تھی اب یہ کرنا گیا چاہتے ہیں اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی جو ہے ان کو جنازے سے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جنازے بھی نہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کشمیر میں گھوم رہے ہیں جہاں پر جنازوں کو بھی روکا جاتا تھا جہاں پر ان کے جنازے بھی نہیں پڑھنے دیے جاتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قیادت کافی جو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسان نیازی صاحب بھی کھڑے ہیں اور جمشید چیمہ صاحب بھی کھڑے ہیں شفقت محمود بھی کھڑے ہیں صرف راز چیمہ صاحب بھی کھڑے ہیں کافی قیادت جو ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر اس وقت موجود ہے اور سوشل میڈیا سے بھی تمام دوست اس وقت اس زینت کا حصہ بنے ہوئے ہیں نیا پاکستان آپ کو یہ مناظر بلکل لائیو دکھا رہا ہے